بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناب دو ہو یا گناستائی میرے پاکستانیوں آج آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ پشاور میں جس طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ہمارے کارکن جس طرح آج وہ نکلے گرف تاریخ دینے کے لیے اس سے سب کو ایک چیز سامنے آ جانی چاہیے کہ آج قوم کدھر کھڑی ہے ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کا اس طرح کے سینز کبھی یہ نہیں دیکھے گئے ایک وقت پہ جو مومن چلی تھی پی این اے کی ستر کی دہائی میں اس پہ بھی گرفتاریاں ہوتی تھی لیکن چار یا پانچ لوگ جا کے اپنی گرفتاری دیتے ایسا کبھی سین نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں اور لیڈرشپ کے ساتھ میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی گرفتاریاں دیں تو میں آج اپنی پشاور کی قیادت اور اپنے اپنے کارکنوں کو آج خیراج تحسین بیش کرتا ہوں اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ہم کر رہے ہیں میں پھر سے رمائنڈ کروانا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرامن طریقہ ہے اتجاج کرنے کا ہم کیا چیز لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں ہم یہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کے ہتگنڈے اس حکومت نے ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں جب سے ہماری حکومت گئی دس اپرل کے بعد پچھلے سال جو ہمارے لوگوں سے انہوں نے کیا ہے میں جنرل مشرف کے مارشل لوگ میں میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا آزم سواتی پر تشدد کیا اس کو تین بجے جا کے گھر سے اٹھایا اور اس سے پہلے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا ایک پچھتر سال کے آدمی کو پھر ٹوچر کیا پھر کپڑے اتار کے ٹوچر کیا پھر اس کی فلمیں بنائیں وہ فلمیں انہوں نے تو ہمارے دوتی لوگوں کو دکھائی ہیں دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے شباز گل سے جو انہوں نے کیا ہے اس کو بار جب اس کو تشدد کر رہے تھے تو اس کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف سٹیٹ پرنٹ ہو کہو یہ عمران خان نے تمہارے سے کروائے سواتی کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ اس سے بھی یہ ہوگا یہ کون سے مذہب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے یہ کب پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کیا جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے تھے ان کو بھی ننگا کرتے تھے مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ یہ ننگا کرنے کا ان کو شوق کیا ہے اور کونسا معاشرہ اجازت دیتا ہے لوگوں کو اس طرح زلیل کرنے کا آئین کا آرٹیکل 14 چودہ آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ انسان کی ہر پاکستان کی جو ڈگنٹی ہے اس کی جو عزت ہے اس کو آپ امال نہیں کر سکتے اور ان کا قصور کیا تھا آزم سعادی نے ٹویٹ کی کہ جی باجوہ نے نرو ٹو دیا سارا پاکستان جانتا ہے جانتا ہے کہ اس نے دیا شباز گرل نے کوئی سٹیٹپنٹ دی اسے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا پیچھے کیا تھا کہنے کیا وہ کیا کر رہا اس کے اوپر تشدل شیخ رشید کو اٹھا لیا اس کو لے گئے افواد چودری کو اٹھایا ہمارے لوگوں کے پر سب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی ستن ایف آئی آرز دہشتگردی کے کیسز بنا دی ہو الیکشن کمیشن کے باہر ایک اتجاج ہوتا ہے امران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے اس کے بارے اتجاج ہوتا ہے میرے اوپر دہشتگردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے میں وہاں تھا بھی نہیں دوسرا ایک یہی بددیانت دار ایک مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے جو ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے کیمپین کرتا ہے کیا کیس تھا فورنڈ فنڈنگ کیس پہلے پتا چلا وہ فورنڈ فنڈنگ ہی نہیں تھی پتا چلا کہ وہ اب پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہیں اس وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں کسی عدالت میں جائے گا یہ بار پھینک دیں گے کیس ہی کوئی نہیں ہے وہ ریپورٹ کے اوپر ایف آئی اے میرے اوپر وارنڈ نکال دیتی ہے اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا اس میں باقیوں کو سروں عدالت بری نہیں کرتی ان کی زمانے دے دیتی ہے سب کو عمران خان کے پر وارنڈ نکلاتا ہے اور ہر کوشش کی جارہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے پر ہر قسم کا پریشر ڈالو کاف لیگ میں آج یہ اس کے پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا پورا ایجنسیز نے پریشر ڈالا کہ برانتلان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی اب ہم چیف منسٹرشپ بلتی اب وہ لے لیں ہمارے لوگوں کو ایمپیز کو جب یہ ووٹ آف کالفرنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو سب کو نہیں چن چن کے لوگوں کہا گیا کہ آپ چھوڑے عمران خان کے پر کاتا ڈال دیا گیا ہے آپ نون لیگ جائیں آپ نے ووٹ نہیں ڈال لی سب کو اوپر پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے طریقہ ساتھ میں چودری پرویز علائی کو میں آج داد دیتا ہوں ان کو اور ان کے بیٹے مونس علائی کو کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود پورا زور لگانے کے باوجود ان کو کہا ہم آپ کے پر کرپشن کیسز کر دیں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ایک ان کا ان کا کوئی جاننے والا مونس علائی کا اس کو پکڑ کے لے گیا تین دن اس کو رکھا اس کو مار مور کے اس کو اچھی طرح مار کے اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے گیا ہے ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز علائی کو وہ غیب ہے صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو اور انہوں نے پوری کوشش کی دی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزولف کریں تاکہ الیکشنز نہ ہو جائیں اس لیے ہم نے پرویز علائی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کو باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم ہم کا آپ کو ہم عزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بلا لگ میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوں یہ جو ظلم یہ جو تشدد جو ٹی ایف آئی آرز اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا ہم نے اپنی سیمڈیز ڈیزولف کی دو انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی ہم نے وہ نام دیئے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے وہ نام جو کریڈبل تھے جن کی کوئی رسپیکٹ تھی معاشرے میں ہمیں پتا تھا کہ لون لیگ بھی ان کو جانتی ہے انہوں نے چن کے یہاں چیف پنسٹر پنجاب کا لے گئے جو ہمارا سخت وہ خالف تھا اس کے بعد ہم نے تئیس نام دیئے بائیس نام دیئے الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا پچیس میں کو آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے پر تشدد کیا تھا تو ان کو لگا دیا ہمارے اوپر اور وہ نظر آ رہا ہے اب یہ راجنپور میں جانپور میں الیکشن ہو رہا ہے بائی الیکشن جعفر لگاری کا ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں پولیس اور انتظامیاں پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے ڈرا رہی ہے دھمکا رہی ہے اور ان کے جو یہ جو نونلی کا کیڈیڈٹ اس کو اوپن لیوز کی سپورٹ کر رہی ہے تو ایسا کبھی بھی کیر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے کیر ٹیکر ایسا لے کی آیا ہے جو کہ جس طرح شباز شریف کٹرول کر رہا اس کیر ٹیکر کو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے اور ادھر پختون پا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمن کی کیابلٹ اور ان کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایسی الیکشن کمیشن اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہیں الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس کیر ٹیکر گورنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہیں اور وہ حکم کسے لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ پلس سے شباز شریف سے مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے پروٹوکال گاڑیاں پجاب گورنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں پورا ریسٹ ہاؤز رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترانم ملکہ سبی ترانم نہیں فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جارہی ہیں میں یہ سوال پوچھتا کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو سپریم کورٹ پہ کیس ہو کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے کیا آپ آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدیہ پہ اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ نوے دن میں الیکشن نہ میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو ٹوئیٹی فور دو سو چوبیس پاکستان کے آئین کا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسیملیز ڈیزول ہوتی ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں جتنے اچھے وکیل لے آئیں مجھے یہ سمجھا دے کہ نوے دن کے بعد کیسے ہو سکتا کہ حکومت یہ کیٹر کر چل سکتی ہے اور میرا آگرا سوال ہے کہ جو پاکستان کی اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے جس جو قراداد مقاصد جس جو بنیاد رکھ لیتی کہ پاکستان کا روڈ میک کیا ہے اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوفرنٹی وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے پبلک ریپریزنٹیٹلز کی ہے جو عوام نے سیلیکٹ کیے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیٹر کرکاروڈز دو بٹھا دیئے ہیں پہلے تو یہ ساری کبھی میں پھر سے کہتا ہوں کبھی ایسی جانبدار کیٹر گارمنٹس نہیں آئیں لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ نوے دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جو کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے ہمارے پر کیسز بنائے جائے نونلی کو جتائے جائے پی ڈی ایم کو جتائے جائے یہ کس طرح نوے دن کے بعد بیٹھیں گے کیونکہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹلز نہیں ہیں ان کا تو صرف کام تھا کیٹر گارمنٹس کا کہ آکے صاف اور شفاف الیکشن کروانا سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کہ سب کچھ اور کر رہے ہیں جی آئی ٹی میں پھر سے کہتا ہوں جو جی آئی ٹی بنجاب گارمنٹ بنائی تھی جو میرے اوپر قاتل آنا حملہ ہوا تھا وہ کیسے بند کر دی اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا یہ انکامنڈڈٹ کدھر سے آ گیا یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیٹر گارمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی بڑا واضح ہے کیٹر گارمنٹ کا کیا رول ہے تو یہ نوے دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے ان کو بلیک میل کرنے کا ڈرانے کا تمکانے کا کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ ایک واضح آئین کے اندر نوے دن کی سٹیپلیشن دی ہوئی ہے میں آج دو اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو کرفتاری دی تھی کالیاں لاہور کے اندر ان کو بجائے یہ کہ پلٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پورا منتجاج کے لیے اپنا انتجاج جمہوریت میں ریجسٹر کروایا تھا ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت کرتے ہیں ان کو کبھی کہاں بجوارہے ہیں کبھی کس شہر میں بجوارہے ہیں شاہ محمود کو اٹک بجوارہ دیا اصد عمر کو لیا بجوارہ دیا کسی کو ڈی جی آزم سواتی کو یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اسے دیکھ کے ڈریں گے اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے ہیں کہ آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے اور انشاءاللہ کال آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی آپ کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو یہ خوف نہیں ہے کسی کو کہ یہ آپ جی واتک چلے جائے یا کہیں چلے جائے تو ہم ڈر جائیں گے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشا لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہلتکار کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے اس سے لوگوں کا عظم اور مضبوط ہو رہا ہے ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لئیہ یا ڈی جی خان یا جدر بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ایک ایک سے میسیج آئی ہے کہ بلکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک دیکھ لے گی جس طرح ہماری قیادت یا رہا ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لئے اور پھر جو ہمارا اتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا ظلم ہوا جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرو اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو تو ایک تو اس کے اوپر اتجاج ہے پر امن اتجاج ہے اور میں یہ یاد کر کروات ہوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر پرائیم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آنچ پاکستان میں پبلک تو خود نکلنے کے لئے تیارہ سڑکوں میں اپنا جو لہور آئی کورٹ مجھے تین بجے تو ہمیں پتا انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی تین بجے تو فیصلہ کرتے ہیں سوال چار بجے گھر سے نکلتا ہوں اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلنے تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے جس طرح آج آج پشاور میں دیکھا ہے قوم تو تیار ہے اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی یہ قوم اس طرف جائے گی جدر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن اتجاج ہے اور جو دوسری وجہ ہے میری اتجاج کی جو دوسری وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شباز شریف نے کل تقریر کی قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑے گی شباز شریف یہ قوم دس مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آسف زرداری آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں تیس سال سے آپ چوری کر رہے ہیں ارب اور روپے آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بجوائے ہیں طرف پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر باہر رہتا کیسے کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے تر بڑے بڑے آپ نے گھر دری دے یہاں کا چوری کا پیسہ تھا تو اپنا پیسہ باہر بجوائے دیا گیارہ سا عرب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروالی اپنے اور قوم کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے ابھی مزید اور میں گائی آنے والی ہے میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسیمبلی میں کھڑے ہو کے جو درہ ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیڈنٹ کے بسلے نہیں تھے جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے آپ کے پچانویں فیصد کیسز آپ کے خلاف جو پہلی گامٹ سے بنائے ہوئے تھے آپ کے اپنے دور میں بنے تھے اس آگڑا تو آپ کی حکومت میں ملک سے فرار ہوا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے پانچ ملین ڈالر بھائر کیسے بجوائے ہیں تو جب اسے جواب پوچھا وہ ملک سے باہر بھاگ گیا نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پروپٹیز سرور روپے کی کدھر سے آئی ہے وہ باہر بھاگ گیا ہے یہ جو اس کا شباز شریف آپ کا جو بیٹا آپ کا جو دماغ تھا وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ وہ اس نے سرکاری ایک اپنی اپنی کوئی بیلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی وہ ابھی بنی نہیں تھی اس کو جب پیسہ مل رہا تھا جب اس نے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپراسی کے کیس میں اور واپس آکے جیسی آپ اقتدار میں آئے تو چار گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے جس میں مقصود چپراسی چاروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی چاروں کو یہ ایک دماتے ساتھ ہی دو مہینے میں اٹیک ہو گیا اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیکیٹ کر رہا تھا جو آپ کا ایف آئی اے کا انویسٹیکیٹ ڈاکٹر نزوان تھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروالی اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لئے تیار ہو جاؤ تیس ہزار جس کا تھا پچھلی ہیپرل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورمنٹ گرائی تھی وہ آج صرف بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتا ہے آج کل کی مہنگائی میں بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کا تیس ہزار مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی ہیپرل میں جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر اس کی صرف خریدار کی پاور ستن ہزار رہ گئی ہے اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ ڈیچھے ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی بورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پھالیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا میں ترقی کر دوں گا وہ ساری سوشل میڈیا پر آپ کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں دیکھو میں آتے ساتھی چھ مینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کوئی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے گھروں میں لڑائییں ہو رہی ہیں گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا خامد آگے سے کہتے ہیں میں بچوں کی بھی فیز دینی ہے میں کدھر سے پیسہ لے کیا ہوں میں نے کپڑے لینے ہیں یہ ہوا ہوا ہے آج تک گھروں میں اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور میں گھائی آنے والی ہیں یہ دوسری وجہ انتجاج کی ہم دو وجہ سے انتجاج کر رہے ہیں اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ دیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں یہ فیصلہ کن وقت ہے اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتوار جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی حدیعہ کو کہ وہ ہٹ جائے آئین سے یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائے یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں ان کے پریشر میں مارشلال لگتا ہے یہ کائن توڑ دیتے ہیں اور یا پھر یہ جو دو مافیا خاندان ہیں ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس ملک اس قوم کو انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے پر ہمراہ کیا جسٹس سجاد علی شاہ کی ساری جوڑیشری جانتی ہیں ایک دیانتار آدمی تھے وہ ان کو بھگایا اور پھر یہ تارڑ جو تھا پرانا جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹا اور ججز کو خریدا گیا یہ انہوں نے کیا وہ یہ ان کی تاریخ ہے جو نواز شریف تھا یہ جب آج سے چالیس سال پہلے یہ کرکٹ کھیلتا تھا جنبھانا کے اندر سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا یہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے یہ کرکٹ بھی رودی مار کے کھیلتا تھا اس نے کوئی کام آج تک دیانت داری سے نہیں کیا اس نے کبھی بھی جوڈیس شریف کو دیانت داری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا جب وہ فون کال ہے کہ شباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بینظیر کو یا وہ سیف و رمان شباز شریف کچھ اور سزائے بتا رہا ہے کہ جج صاحب ان کو یہ تین سے پانچ ساز کی سزائے دی جائے یہ ان کو ویسے جج چاہیے ان کو کبھی بھی ازادت لیا جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج دے وہ کبھی بھی ان کو گوارہ نہیں دی اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے اور ابھی شباز شریف بھی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے گیس صرف آرٹیکل ٹو ٹو ٹوئنٹی فور پڑھنے آئین کا مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے نوے دن کے بعد کیسے ہو سکتا کہ نوے دن سے آگے الیکشن جائے صرف پڑھنے ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا اور وہ ہیں الیکشن جتنی دیر یہ چلتا جائیں گے یہ جور بیٹھے ہوئے جوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ ملک مزید دلدل میں بستا جا رہا ہے اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں کربان کی تھی کبھی کوئی اپنی دو ساٹھ فیصد سے اوپر پاکستان پر حکومت کر رہی ہو ایک پارٹی اور وہ کبھی اپنی حکومتیں پاکستان کی تاریخ پر قربان نہیں کی صرف ایک مقصد تھا کہ ملک کو مزید یا تباہی سے بچایا جائے اور الیکشنز کروائے جائے جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں سیاسی استقام آئے گا سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استقام آئے گا اس کے لاما کوئی حلویں گیلس پاکستان پاکستان پاکستان